ناظرین زمانہ قدیم سے انسان اپنی خوراک کے لئے کاشتکاری اور شکار کرتا چلا آ رہا ہے جس سے تمنائی حاصل کر کے انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے آپ نے متدد بار سنا ہوگا کہ فلان جانور کا گوشت بہت غزائیت کا حامل ہے اور فلان پرندے کا گوشت زیادہ لذیذ ہے اسی طرح ہزار قسم کی چیزوں کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جن کو انسان اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا آ رہا ہے لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی بھستے ہیں جن کی خوراک انسانی گوشت ہے وہ نہ صرف انسانوں کو مارتے ہیں بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں اب ایسی کسی خبر پر دل مانتا ہی نہیں لیکن ہمارے ملک پاکستان میں ایسا کیس کئی سال پہلے رپورٹ ہو چکا ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے ناظرین یہ بات ہے دو ہزار گیارہ کی کہ جب پنجاب پولیس دریہ خان کو ایک شکایت محصول ہوئی جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ دریہ خان کے ایک دہی علاقے میں ایسا گھر موجود ہے جہاں سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے اہل محلہ سخت پریشان ہیں یہاں سے کتوں کی آوازیں بھی آتی ہیں کہ جیسے ان کو کوئی مار رہا ہو وہاں کے رہنے والے لوگ کسی کو کچھ نہیں بتاتے اور نہ ہی اس چیز کے تدارک کے لیے اہل محلہ سے کوئی تعاون کرتے ہیں جس کے پیش نظر اہل محلہ نے پولیس کی مدد لینا ہی مناسب سمجھا پولیس جب اس گھر میں پہنچی تو ہوش ربا انکشافات سامنے آئے پولیس نے کیا منظر دیکھا کہ اس گھر میں سخت بدبو ہے اور کتوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور سخت بدبودار سالن سے اٹے ہوئے برتن موجود ہیں جن کو چیونٹیوں نے گھیر رکھا ہے چاند بین کرنے پر اس گھر سے ایک بہت بڑا بیگ ملا جس کے کھلنے کے بعد پولیس کے پسینے چھوٹ گئے در کے مارے کئی لوگوں نے وہاں سے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا اور کئی اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو گئے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخر اس بیگ میں کیا تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بیگ میں ایک عورت کی لاش موجود تھی جس کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے پولیس نے فوراں اس گھر کے ملکان کو گرفتار کر لیا اور پوچھ کر شروع کر دی پولیس کی تفتیش سے پتا چلا کہ وہ لوگ یہ لاش دو دن قبل قریبی قبرستان سے قبر کھود کر لائے تھے اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے کیے گئے تھے اور پھر وہی ہونا تھا جو ہوتا آ رہا ہے یعنی کہ وہ لوگ لاش کا گوشت کاٹ کر اس کو کھانے والے تھے مزید تفتیش سے یہ پتا چلا کہ اس کام میں دو بھائی عارف اور فرمان ملوث تھے جو کئی سال سے یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے تفتیش کے دوران انہوں نے بتایا کہ پہلی بار انہوں نے ایک بچے کی لاش کو قبر کھود کر نکالا جا یہ کیا کیا آپ نے یہ میں نے نکی ہے جو بھائی نے کیا کون سے بھائی نے کیا یہ کھڑا ہے تمہارا کیا نام ہے بھائی مجھے پہلی لاش لیا جایا ہیں جی پہلی لاش کے پہلی لاش ہے یہ دیکچی میں ٹکڑے پڑے ہیں کس کے ٹکڑے ہیں یہ پانک ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا تھا اور سو سے زائد مردہ لاشوں کو کھا چکے تھے پولیس کی ریڈ کے دوران جو برطن اس گھر سے ملے تھے ان میں موجود سالن بھی انسانی گوشت کا بنا ہوا تھا وہ معمول کے مطابق نئے دفن مردے کو قبر سے نکال لیتے تھے اور اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو اپنا کھانا بنا لیا کرتے تھے انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ کتوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے جس کے شواہد پولیس کو ریڈ کے دوران ہڈیوں کے شکل میں ملے تھے پاکستان میں اس وقت آدم خوری کے بارے میں کوئی قانون موجود نہیں تھا اس لیے ان کو حراست میں لینے کے بعد صرف اور صرف دو سال کی سزا ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ آزاد ہو گئے تھے جس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ کچھ مہینے کے بعد ان کے گھر سے ایک بچے کی لاش دوبارہ مل گئی جو کچھ دن قبل ہی دفنایا گیا تھا جس کے بعد ان کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا اور سن دو ہزار چودہ میں انہیں دوبارہ بارہ سال کی قید ہو گئی ان کے سزار نرم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی بھی انسان کے قتل میں ملوث نہیں تھے کیونکہ وہ پہلے سے ہی مرے ہوئے انسانوں کو کھاتے تھے اس لیے کوئی قانون ان کے خلاف نہیں جاتا تھا آدم خور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھائی نشے کے بھی عادی تھے جس کے وجہ سے وہ دماغی مریض بنے ہوئے تھے ناظرین ایسی کہانی آپ نے کسی فلم میں ہی دیکھی ہوگی لیکن یہ واحد ملک پاکستان کا ہی خاصہ ہے کہ جو لوگ سوچنے سے لرزتے ہیں پاکستان میں وہ لوگ کر گزرتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ